اسلام علیکم میں نسرین میرے کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جارہی ہوں بریڈ پیزا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بڑی جلدی بڑی آسانی سے بن جاتا ہے اور بچوں کو بہت پسند آتا ہے یہ اس کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو اور بیسے بھی جب بچوں کا کچھ چیز کھانے کا مند کرے تو یہ فٹا فٹ سے تیار کر لیتے ہیں تو آئیے اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک پین گرم کرنے رکھ دیا ہے اس میں آدھا چمچ اویل ڈالا ہے اور آدھا چمچ اس میں ڈالیں گے ہم بٹر ان دونوں چیزوں کو میلٹ ہونے دیں گے اب ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے چوب لسن یہ چھے سے ساتھ جوے ہم نے فائن چوب کیا ہے ان کو ہم آدھا منڈ کے لیے پکا لیں گے یہ آدھا منڈ پکا لیا ہے ہم نے اس کو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹی پیاز جو فائن چوب کی ہے بلکل باریک ٹکڑوں میں اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا شملا مرچ یہ بھی ہم نے پیاز کے طریقے سے کٹی ہے اس میں جائے گے یہ گاجر یہ چھوٹی سی گاجر کٹی ہے ہم نے یہ بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹی ہے اس کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے ایک منٹ یہ ایک منٹ اچھے سے پکا لیا ہے ہم نے اس کو اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کورن اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے یہ دو ٹیبل سپون کے برابر ہے یہ ساری چیزیں ہم نے بلکل برابر لی ہیں یہ ٹماٹا لیا ہے ہم نے ایک چھوٹے سائز کا اس کو بھی فائن چوب کر لیا ہے اب ہم ان سب چیزوں کو اتنا پکائیں گے کہ یہ بلکل کرنچی بھی رہے اور گل بھی جائیں بلکل ہمیں اس کو مکس نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چھوٹکی کی برابر کٹی ہوئی لال ملچ آپ چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں اور دو چھوٹکی ڈالیں گے ہم اس میں نمک کیونکہ ہمارے بٹر میں بھی نمک ہوتا ہے اور چیز میں بھی نمک ہوتا ہے چلا لیں گے اس کو اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹو سوز یہ ایک چمچ ڈالا ہے ہم نے اس میں ڈالیں گے گرین چلی سوز یہ بھی ایک چمچ ڈالیں گے آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اچھے سے میکس کر لیں گے اس کو ہم اور اگر آپ بہت چھوٹے بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں میرچ نہ ڈالیں اس میں کالی میرچ ڈالیں اور میرچ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہمارا تیار ہے بریٹ پر لگانے کے لیے اب ہم اس کو بریٹ پر لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے لگا لیں گے ہم سارے بریٹ پر یہ ہم نے سارے بریٹ پر لگا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ان کو سیکیں گے یہ ہم تھوڑا سا بٹر سارے میں پھیلا لیں گے بریٹ رکھیں گے اس کے اوپر دو بریٹ رکھ دیں گے ہمیں ایک ساتھ آج کو ہم سلو رکھیں گے اب ہم اس کے اوپر چیز قدو کس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ چیز کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے تاکہ ہماری چیز اچھے سے میلٹ ہو جائے اور آنچ کو سلو رکھیں گے ہمارے بریٹ جلے نہیں یہ لیجے ہمارا بریٹ پیزا تیار ہے اس کو پکنے میں پانچ سی منٹ لگے ہیں پلکل سلو آنچ پر اس کو ہم نکال لیں گے اور اسی طریقے سے ہم اور پکائیں گے اور اسی طریقے سے ہم نے دوسرے بھی تیار کر لیا ہیں اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کریں گے یہ لیجے تیار ہیں ہمارے بریٹ پیزا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں بچوں کو یہ بہت پسند آتے ہیں ہمارے یہاں تو بڑے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں ان کو تو پھر بنائیے آپ بھی ہمارے اس طریقے سے اور اگر آپ کو میری ایر ایسی بھی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری لیٹس ٹویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ